میں نے اپنے بڑے بیٹے کی سادھی اپنی سہیلی کی بیٹی سے کروا دی لیکن سادھی کی رات ہی اس نے اسے طلاق دے دیا میں نے گسے میں آ کر اپنے بڑے بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور اس لڑکی کی سادھی اپنے دوسرے بیٹے سے کر دی لیکن سادھی کی رات دوسرے بیٹے نے بھی اسے طلاق دے دیا اس رہشے کو جاننے کے لیے میں نے تیسرے بیٹے کی سادھی جبردستی اسی لڑکی سے کروا دی اور دولے کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی تب میرے پیروں کے نیچے سے جمین نکل گئی جب تیسرے بیٹے کے کمرے میں آتے ہی میرا نام پائل ہے میں اندور کی رہنے والی ہوں میں اپنے ماتا پتا کی اکلوتی بیٹی ہوں میری سادھی ایک بہت اچھے پریوار میں ہوئی تھی سسرال والے سب ہی بہت اچھے تھے میری عادت ہے کہ میں روز صبح ٹہلنے جاتی تھی میری ساس بھی میرے ساتھی ہوتی تھی لیکن دس منٹ بعد ہی وہ اپنا رستہ بدل کر کہیں اور چلی جاتی تھی اور ایک گھنٹے بعد خودی واپس لوٹ آتی تھی وہ اکثر کھوئی کھوئی رہتی تھی اور گھر میں بھی چپ چاپ رہتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میری ساس اندر سے بہت دکھی ہے میں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنے دل کا درد اور حال بتائے لیکن وہ ایسا نہیں کرتی میں ایک اسپتال میں ڈاکٹر تھی ایک دن دوپیر کو اسپتال سے گھر آتے سمیں میں نے اپنی ساس کو جیل سے باہر دیکھا وہ سڑکس کے دوسری اور تھی اس لیے جب تک میں وہاں پہنچی تب تک وہ جیل کے اندر چلی گئی میں نے گیٹ پر کھڑے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا یہ ماجی اکثر یہاں آتی رہتی ہے میں وہیں رک گئی کیونکہ آج میں اپنی ساس سے بات کرنا اور جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان سب سے پیچھے کیا کارن ہے ایک گھنٹے بعد جب میری ساس جیل سے بہار آئی تو مجھے سامنے دیکھ کر چوک گئی میں نے پیار سے کہا ماجی آپ یہاں کیوں آتی ہو کس سے ملنے آتی ہو آج مجھے یہ سب جاننا ہے میری ساس کہنے لگی تم گھر چلو میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں ہم گھر آئے تو لیونگ روم میں بیٹھ گئے اور میری ساس اپنی کہانی سنانے لگی وہ کہنے لگی میری سادھی ایک بہت امیر پریوار میں ہوئی میرے پتی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اپنے پریوار میں سب سے بڑی بہو ہونے کے کارن سب ہی میری بہت عجت کرتے تھے اور میری ہر اگیا کا پالن بھی کرتے تھے دوسرا کارن یہ بھی تھا کہ پورے پریوار میں میں ہی اکیلی تھی جس کے کیول بیٹے ہی تھے میرے چار بیٹے تھے اور کوئی بیٹی نہیں تھی مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی لیکن سائد بھگوان نے میری قسمت میں بیٹی ہی نہیں لکھی تھی میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹی ہو لیکن یہ منو کامرہ پوری نہیں ہوئی چوتھا بیٹا ابھی دو سال کا ہوا تھا کہ میرے پتی ایک درگھٹنا میں موت ہو گئی میرے بیٹوں میں دو دو سال کا ہی فرق تھا اور وہ سبھی ایک ساتھ جوان ہو رہے تھے پورے پریوار کی نگھائیں میرے بیٹوں پٹے کی تھی کیونکہ وہ بہت وینر خوسمی جات اور سندر تھی میں نے ان کی پروریس بہت اچھے سے کی تھی مجھے اپنی پروریس پر گروھ تھا جب میرا بڑا بیٹا پندرے سال کا تھا تو میری سہیلی اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گھر آئی تھی وہ پارے سال کی تھی اور بہت پیاری بچی تھی میری سہیلی نے مجھے کہا پوجہ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں ہم اپنی بیٹی کے پروریس بھی نہیں کر سکتے اس لیے میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آئی ہوں آج سے یہ آپ کے پاس رہے گی میری سہیلی کی بیٹی رینہ مجھے سرو سے ہی بہت پیاری تھی میری کوئی بیٹی نہیں تھی اس لیے میں اپنی کاملہ کو اس کو پیار کر کے پوری کر لیتی تھی وہ مجھے آنٹی کہتی اور میرے آگے پیچھے گھوما کرتی میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے اور بھاگ بھاگ کر کیا کرتی تھی مجھے رینہ کے ساتھ بہت لگا ہو گیا تھا جب دو مہینے بعد اچانک اس کی پتا اسے لینے آ گئے اور کہنے لگے میری بیٹی مجھے واپس کرو یدی آپ اسے رکھنا چاہتے ہو تو اس کے بھوشے کو سرکشت کرنے کے لیے کچھ سمپتی اس کے نام پر کر دو رینہ سے الگ ہونا برداس نہیں کر سکتی تھی اس لیے میں نے اپنا ایک پلوٹ اپنے نام اس کے نام کر دیا تاکہ اس کے پتا کو تسلی ہو جائے پلوٹ کے اس کے نام کرنے کے بعد اس کے پتا جی چپ چاپ چلے گئے میری سہیلی اور اس کے پتا جی اکثر رینہ سے ملنے آتے تھے اور کبھی کبھی وہ بھی ان سے ملنے جاتی تھی میں اکثر اپنی سہیلی کی آردھک مدد کرنے کے لیے اسے پیسے آدھی بھیجا کرتی تھی میرے سبھی بیٹے بھی رینہ سے بہت پیار کرتے تھے جب رینہ کی عمر سادھی کے لائک ہو گئی تو میں نے رشتے تلاسنے شروع کر دیئے پھر میری سہیلی میرے گھر آئی اور بولی آپ رینہ سے اتنا پیار کرتی ہیں تو ہمیشہ کے لیے اسے اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ لیتی میں نے پوچھا کیسے تو کہنے لگی آپ اس کی سادھی اپنے بڑے بیٹے سے کروا دو وہ ہم سب کی نجروں کے سامنے ہی تو رہے گی اس کی سوچ میں بھی میں چوک گئی کی ہاں میں نے تو ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا دراصل میں نے اپنی بیٹی اور بیٹوں میں بہن ہی سمجھا تھا لیکن پھر میری سہیلی نے مجھے سمجھایا کہ بھائی بہن تو سگے ہی ہوتے ہیں باقی مو بولے بھائی بہن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے رینہ اور عمر کی سادھی کرانے میں کوئی حرج نہیں تھا اس لئے میں نے اپنے بیٹے سے بات کی تو وہے دنگ رہ گیا کہنے لگا ماں میں نے رینہ کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے میں اس سے سادھی نہیں کر سکتا وہ سادھی کے لئے راجی نہیں ہو رہا تھا لیکن میں نے اسے منع لیا میں اپنے بیٹے کی سادھی اپنی سہیلی کی بیٹی سے کر کے بھوت خوش تھی میرا یہ بھی تھا کہ اگر میں باہر سے دوسری بہو بنا کے لاؤں گی گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی کچھ دنوں کے بعد میں نے ان دونوں کی سادھی کروا دی سادھی کی رات ان دونوں میں کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی تب ہی مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی بیٹے کے کمرے سے چیخنے کی آواز آنے لگی میں گھبرا کر بھاگی کی ہے بھگوان کیا ہوا گھر میں جتنے بھی میمان تھے وہ بھی سب آ گئے بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ سوپے پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ میری سہلی کی بیٹی رینہ جو اب میری بہو بن چکی تھی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رو رہی تھی میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پوچھا کیا ہوا بیٹی اس نے جواب نہیں دیا میرا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا ماں میں نے اسے طلاق دے دیا ہے میں دنگ رہ گئی تھی سبھی مہمانوں کے مہوں آسچریے سے کھلے رہ گئے تھے کی نئے نویلے دولے نے کمرے میں آتے ہی بی بی کو طلاق دے دیا میں نے گصے میں آ کر اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا تم کیا بکواس کر رہے ہو اس میں تو ہو کہنے لگا ماں میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے سچ میں اسے طلاق دے دیا ہے میں نے اپنے بیٹے کو پھر سے تھپڑ مارے اور چلاتے ہوئے پوچھا آخر تم نے ایسا کیوں کیا وہ کچھ نہیں بولا تو میں نے گصے میں آ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا آج کے بعد تم ہمارے لیے مر گئے ہو اور دوبارہ اس دہلیج پر قدم رکھنا تو میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا لیکن اس نے مجھے اس کا کارن نہیں بتایا کہ اس نے اپنی بی بی کو طلاق کیوں دیا میں نے رینہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم وہ کمرے میں آتے ہی کہنے لگے کہ میں تم سے سادھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے تمہیں طلاق دیتا ہوں اتنا بتا کر میری بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سارے مہمانوں کے سامنے ہماری چھیچی دھوٹ ہو گئی میرے بیٹے نے اتنے لوگوں کے سامنے میری ناک کروا دی تھی لوگ میری پرورس پر سوال اٹھانے لگے میری سہیلی بھی وہاں تھی وہ اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں لے گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی مجھے ویسواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرا اتنا سمجھدار اور قابل تاریخ بیٹا مجھے اس طرح اپمانت کرے گا اور اپنے اپنی پتنی کو طلاق کیوں دیا ہوگا مجھے وجہ جاننے کے لیے بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ آخر کونسی وجہ ہوگی اگلے دن میری سہیلی اور اس کے پتی نے بہت ہنگامہ کیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری بیٹی کب ہوشے برباد ہو گیا کوئی بھی اس طلاق صدا سے سادھی کیوں کرے گا آپ کے بیٹے نے میری جندگی برباد کر دی ہے اس کے پاس تو کوئی دولت یا جائداد بھی نہیں ہے کوئی دولت کے لالچ میں ہی اس سے سادھی کر لے مجھے بہت سرم آ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے یہ آج کا دن دیکھنا پڑ رہا تھا میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ میری سہیلی کے پتی صحیح کہہ رہے تھے میں نے بڑے بیٹے کو گھر سے اور جندگی دونوں سے نکال دیا اس لیے اس کے حصے کی ساری سمپتی رینہ کے نام کر دی رینہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اس لیے اپنے ماتا پتا کے کہنے کے باوجود وہ واپس نہیں گئی کہنے لگی آنٹی کی اب تک میری ماں ہے میں ادھر ہی رہوں گی طلاق کے بعد رینہ اکثر پارک میں ٹہننے جاتی تھی میں جانے دینا چاہتی تھی کہ بیچاری لڑکی کا دل لگا رہے گا رینہ مجھے دکھانے کے لیے خوش رہنا چاہتی تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں بھی عجیب لگنے لگی تھی صدمے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے وہ سارا دن فون پر باتیں کرتی رہتی تھی وہ کہتی کہ میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوں کبھی کبھی وہ بہت پریسان ہو جاتی اور رونے لگتی تھی انہی دنوں میں میرے دو سب سے چھوٹے بیٹوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چھوٹا بیٹا مر گیا میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی ایک بیٹا نئے جانے کہاں دربدر بھٹک رہا اور دوسرا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا رینہ نے میرا بھوش ساتھ دیا اور مجھے سانتونا دیتے کچھ دنوں بعد میری سہیلی پھر آئی اور کہنے لگی کہ رینہ کی اپنے دوسرے بیٹے سے سادھی کرا دو کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے اور اس کی بات سن کر میں مان گئی دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں رینہ تمہاری سادھی کر رہی ہوں اس کی عمر میں لگ بھگ اتنی ہی تھی لیکن وہ پھر بھی جھجک رہا تھا کہنے لگا کہ پتہ نہیں بھائی نے اسے طلاق کیوں دیا میں اس سے سادھی کیسے کر لوں میں نے اپنے بیٹے کو قسم کھلا کر منا لیا کہ اگر تم رینہ سے سادھی نہیں کی تو تم میرا مرا ہوا مہو دیکھو گے وہ یہ بات سن کر مان گیا اور رینہ سے سادھی کر لی رینہ بیچاری نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ آنٹی آپ میری ماں جیسی ہے اگر آپ کسی گریب سے بھی میری سادھی کرا دیں گی تو میں وہیں کر لوں گی ان دونوں کی سادھی کروانے کے بعد مجھے پورا یقین تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن دل کے کونے میں تھوڑا سا ڈر تھا میں یہ پراتھنا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ سمیں ہی بیتا تھا کہ پھر سے وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر لگ رہا تھا بیٹے کے گمرے سے سور کی آواز آ رہی تھی میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بھاگ کر گئی تو وہی درشتہ تھا جو اس سے پہلے بھی ایک بار دیکھ چکی تھی میں نے اس بیٹے کو بھی میری سہیلی کی بیٹی کو اس کی سادھی کی پہلی رات کو ہی طلاق دے دیا جب میں نے کارن پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی کارن نہیں ہے اور خود ہی گھر چھوڑ کر نکل گیا یہ بات میری سمجھ سے پڑے تھی آخر ایسا کیا کارن تھا کہ رینہ کا ایک بارفیر سے طلاق ہو گیا تھا اس بیچاری کا تو گھونگٹ بھی نہیں اٹھایا گیا تھا ایک بار پھر ہماری بہت بیستی ہوئی لوگ کہنے لگی کہ ان کے گھر کو کسی کی نجر لگ گئی ہے ایک اچھی ماں کے اگیاکاری لڑکے اس پرکار بگاوت کر کے گھر چھوڑ کر چلے گئے اور اس بار ماملہ مجھے سندھیجنک لگ رہا تھا کہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے میرے دوسرے بیٹے نے بھی طلاق دے دیا آخر وجہ کیا تھی گلتی کس کی تھی میرے بیٹوں کی یا پھر میری سہیلی کی بیٹی رینہ کی میں چکرا کر رہ گئی تھی کہ یہ سیدھی بات نہیں بلکن نہیں تھی جتنی نجر آ رہی تھی میں پاگل ہونے والی ہو گئی تھی میرے دونوں بیٹے گھر چھوڑ کر چلے گئے ایک چل بسا اب تیسرے نمبر والا ہی رہ گیا تھا عجیب بات یہ تھی کہ رینہ نے اس بار بھی اپنے ماتا پتا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے ہی وہ میرے پاس نہیں ہوا کرتی تھی ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی ایک دن میں بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کے سر ڈوکٹر کے پاس چلی گئی واپس لوٹتے سمیں میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے پھوک لگی ہے کچھ کھا لیتے ہیں ہم دونوں ایک ریسٹوڈینٹ میں گئے ابھی ہم دروازے پری تھے جب میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا کہ وہ لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس لڑکی کی پیٹ ہماری طرف تھی اس لیے میں اسے نہیں دیکھ پائی میں چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کرے کونے میں بیٹھ گئی اتنی دوری سے ان دونوں کی باتوں کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی تو سانی والی بات ہے تب ہی تو وہ دونوں بحث کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا جس لڑکی کے ساتھ بہاں نکلاو سے دیکھتے ہی مجھے کچھ سک ہوا کیونکہ وہ تو رینہ جیسے ہی لگ رہی تھی لیکن چونکہ اس لڑکی کے ڈپٹے سے اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا میں نے اسے پہچان نہ سکی پھر میں نے سوچا کہ رینہ یہاں کیسے آ سکتی ہے بھلا اس کا تو طلاق ہوا ہے وہ یہاں کیوں آئے گی میں نے اسی وقت کول کیا اور نوکرانی کو کہا کہ جرہ دیکھو تو رینہ بھا بھی گھر پر ہے کیا نوکرانی نے کچھ دیر بعد بتایا کہ نہیں جی وہ گھر پر نہیں ہے میرا سک پھر جاگ اٹھا گھر آنے کے بعد میں رینہ پر نجر رکھنے لگی یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کی جاسوسی کرنے لگی تھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کچھ بھی سندھے جنک کر رہی تھی سوائے اس کے کی وہ کبھی کبھی اکیلے باہر چلی جایا کرتی تھی ایک دن میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی مجھے اس وقت جھٹکا لگا جب وہ پارک میں میرے دوسرے نمبر والے بیٹے سے ملی بیٹوں سے مل رہی تھی لیکن کس لیے اور کیوں انہوں نے تو اسے طلاق دے دیا تھا میں نے رینہ سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ میرے بیٹوں نے تمہیں طلاق کیوں دیا تھا لیکن وہ کچھ نہ بتاتی اتھا میں نے یہ رات جاننے کا نشچے کر لیا ایک دن میں نے رینہ سے کہا کہ میں تمہاری تیسری سادھی اپنے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں کیا تم راجی ہو میری اس بات پر رینہ کہنے لگے کہ آپ میری ماں جیسی ہیں آپ جیسا کہیں گی میں اپنی جندگی کے ساتھ کر سکتی ہوں وہ آپ کا حق ہے میں آپ کی سادھی اپنی سادھی تیسرے بیٹے سے اس لیے کروانا چاہتی تھی کہ راج کا پتہ لگا سکو آخر ایسا گھوتا کیا ہے کہ پہلی ہی رات کو رینہ طلاق ہو جاتا ہے میں یہ سادھی تیہ کی جس کی وجہ سے رینہ بہت خوش لگ رہی تھی میرا بیٹا اس سے دو سال چھوٹا تھا لیکن پھر بھی اس نے میرے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا تھا سادھی والی رات کو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری طبیہ ٹھیک نہیں ہے میڈیکل جاؤ اور میرے لئے دوال آ کر دے دو وہ کپڑے بدل کر چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی سیروانی پہن لی چہرے پر سہرہ ڈال لیا اور اس کی جگہ میں خود کمرے میں چلی گئی میں کمرے کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی تو رینہ بیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی اپنے دولے کو دیکھتے ہی وہ بیڑ پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور خودی کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ اب آپ میرے پتی ہو لیکن میں تمہیں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں تم نے ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے میں تمہیں اس روپ میں سویکار نہیں کر سکتی تمہیں یاد ہے نا اور تم بچپن میں میرے ساتھ کھیلتے تھے اور میں تمہارے لاد کیا کرتی تھی میں نے تمہیں بھائی کا درجہ دیا ہے میں تمہیں پتی کا درجہ نہیں دے سکتی اور آنٹی نے میری سادھی تم سے جبردستی کروا دی اور آنٹی نے ہی کہا تھا کہ تم تلاق مانگ لینا وہ صرف دنیا کے سامنے دکھاوا کرنا چاہتی ہے کہ مجھے میری سہلی کی بیٹی سے کتنا لگاؤ ہے میری پہلی سادھیا بھی انہوں نے ہی کروائی اور اپنے بھائیوں کے کہنے سے مجھے تلاق دے دیا تھا آج بھی آنٹی نے مجھے کمرے میں بھیجنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ میرے بیٹے کا میرا سندیس دے دینا کہ وہ تمہیں تلاق دے دے اس لیے تم اپنی ماں کے فیصلے کا سممان کرو اور مجھے تلاق دے دو میں چھپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی اس نے کہا اگر تمہیں میری بات پر یہ کہیں نہیں آتا تو میری ماں سے پوچھ لو اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور تھوڑی دیر بعد میری سہلی بھی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی بیٹا یہ صحیح کہہ رہی ہے اس نے ہمیشہ تمہیں اپنا سگا بھائی سمجھا ہے اس نے تو تمہاری ماں کو بہت منع کیا تھا کہ سادھی نہ کرے لیکن وہ نہیں مانی میری بیٹی تمہیں پتی کے روپ میں سوکار نہیں کر سکتی یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تم اسے تلاق دے دو تاکہ میں اسی لڑکے سے اس کی سادھی کروا سکوں میری سہلی اور رینہ کو نہیں پتا تھا کہ سہرے کے پیچھے میں ہوں رینہ کو تو یہی لگ رہا تھا جیسے میرا بیٹا اور اس کا پتی ہے میری سانسے رک گئی وہ کیسے جھوٹ بول رہی تھی وہ اور میری سہلی ملے ہوئے تھے اور وہ جھوٹ بول کر میرے بیٹوں سے تلاق لیتی رہی میری سہلی کی بیٹی جیسے میں نے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیار دیا تھا لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ میری سہلی ملنے میرے ساتھ یہ سب کرے گی میں اس ویسواس نہیں کر سکتی تھی یہ کلاسہ اتنا گھاتک تھا کہ میری جان نکل گئی میں نے اپنے چہرے سے سہرہ ہٹا کر دور فیک دیا تب تو دونوں مجھے دیکھ کر ڈر گئی رینہ نے کہا انٹی آپ یہاں میری سہلی بھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی انہیں امید نہیں تھی کہ دولے کے روپ میں میں ان کے سامنے کھڑی رہوں گی میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک جوردار تماشہ مارا اور چلا کر کہا خبردار مجھے انٹی مت کہنا تم اتنی گھٹیاں نکلو گی مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے میرے بیٹوں کے خلاف مجھے بھڑکاتی رہی ہو تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا میری سہلی آگے بڑھی اور بولی پوجہ میری بات سنو لیکن اسے بھی میں نے دھکا دے دیا پیچھے کر دیا رینہ چنتی دھو گئی کہ مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے اس نے جھٹ سے اپنا ہاتھ میرے موہوں پر رکھ دیا اور مجھے کرسی پر بٹھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی ماں سے کوئی اساروں میں باتیں کی اور انہوں نے ترنت میرے ہاتھ پیڑو پٹے سے بھان دیے اور میرے موہوں میں بھی کپڑا ٹھوس دیا وہ کہنے لگی سوری انٹی اگر آپ کو یہ سب نہیں پتا چلتا تو مجھے آپ کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا پڑتا اب آپ یہیں پر قید رہیں گی میں چلارنا چاہتی تھی لیکن میری آواز میرے موہوں میں ہی دب کر رہ گئی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی تب ہی اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میری ایک محلہ رشتہ دار کی آواز سنائی دی رینہ سب ٹھیک ہے نا کمرے سے آوازے آ رہی تھی رینہ نے دروازہ کھولنے کی بجائے وہیں سے کہہ دیا ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ جائیں جا کر اپنا کام کریں اس نے کرسی کے ساتھ مجھے باتروم میں بند کر دیا تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے بیٹے کی آواز سنائی دی وہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا کی ماں کہاں ہے اور رینہ اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی میرا بیٹا یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا تھا میں اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا کچھ دیر بعد مجھے پھر سے باہر سے آواز سنائی دینے لگی میرا بیٹا مجھے ڈھونڈتے ہوئے باہر چلا گیا میں نے خود کو چھنانے کی بہت کوسز کی مگر میری کوسز کامیاب نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس نے مجھے بہت مجبوط سے باندھ رکھا تھا تھوڑی دیر بعد میری سہیلی نے آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور کھیچتے ہوئے سٹور روم میں لے جا کر مجھے بند کر دیا میں ابھی بھی اپنے بیٹی کی سیروانی میں ہی تھی سٹور روم میں بہت گرمی تھی جس کے کارن میری حالت بہت خراب ہونے لگی تھی مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ لے گا لیکن پورا دن گجر گیا اور وہ نہیں آیا مجھے وہاں قید کر کے دو دن ہوئے تھے اور رینہ نے آ کر مجھے دن میں صرف ایک بار ہی کھانا دیا تھا اور اب بھوک کے مارے میری جان نکل رہی تھی خود کو آجاد کرنے کی کوسز کرنے لگی جو میں پچھلے دو دنوں سے کر رہی تھی شام تک میں نے جوڑ لگا کر لگا کر رسی کو کافی ڈھیلا کر دیا تھا اور رات تک میں نے کوسز کر کے خود کو چھڑوا ہی لیا رات کو جیسے ہی دروازہ کھل کر رینہ اندر داخل ہوئی تو میں نے سٹور روم میں رکھا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پردے مارا اسے بےہوس کر دیا اور خود بھاگتے ہوئے سٹور روم سے بہار آ گئی میرا بیٹا بیچارہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تھا میں چیکتے ہوئے بیٹے کو آواز دینے لگی میری آواز سنتے ہی وہ بھاگ کر آیا میری حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بی بی رینہ نے مجھے سٹور روم میں بند کر کے رکھا تھا بس اتنا کہہ کر ہی میں بےہوس ہو گئی جب ہوس آیا تب ہسپٹل کے بیڈ پر تھی میرے دونوں بیٹے بڑے بیٹے میرے سامنے کھڑے تھے میں ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوص ہو گئی مجھے لگا کہ میں ایک دم ٹھیک ہو گئی ہوں میں نے رینہ کے بارے میں پوچھا تو چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ وہ دھوکباج لڑکی اس سمیں اپنے ماتا پتا کے ساتھ جیل میں ہیں میرے بیٹے نے مجھے پوری کہانی بتائی وہ یہ تھی کہ میری سہیلی اور اس کے پتی کی نجر سرو سے ہی ہماری دولت پر تھی جب میرے پتی کی مرتی ہو گئی تو انہوں نے ایک پلان بنایا اور اپنی بیٹی مجھے دے دی تاکہ رینہ کے جریعے میری دولت پر قبجہ کر سکے جب رینہ نے میرے بڑے بیٹے سے سادی کی تو وہ سادی کی رات اس سے یہی کہتی رہی کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں میں تمہارے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی اور میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں مجھے طلاق دے دو اس کا مقصد تھا کہ میرے بیٹوں کو ایک ایک کر کے گھر سے نکال کر ہماری ساری سمپتی کی ایک مطر وارس وہ بن جائے اس کا پلان کامیاب ہوا اور میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا اس نے میرے دوسرے بیٹے کیوں بھی اسی طرح کہہ کر طلاق دے دیا اور گھر سے نکلوا دیا بعد میں یہ سچی ہونے کناٹک کر کے ان سے ملتی رہی اور ان کو کہتی کی تمہاری ماں نے تمہیں گھر اور جند کی دونوں سے نکال دیا ہے تم لوگ بھی ان سے سب رشتے ناتے توڑ دو اور کبھی گھر واپس مت آنا یہاں تک تو پھر بھی برداز تھا لیکن اس دولت کی لالچی لوگوں نے جان بوجھ کر میرے چھوٹے بیٹوں کا ایکسیڈنٹ کرا دیا تاکہ دونوں مر جائے لیکن یہ بھگوان کی کرپا تھی کہ ایک کی جندگی بچ گئی ان تینوں نے مل کر میرا ہستا کھیلتا گھر اجار دیا تھا میری بیٹی بیٹی کہتے جبان نہیں تھکتی تھی اور ایسی نکلی تھی کہ میرا گھر ہی کھا گئی اور یہ سب اسے اس کے ماں باپ نے سکھایا تھا آج وہ تینوں جیل میں ہیں میں کبھی کبھی جیل میری نا سے ملنے جاتی ہوں آخر میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا اسے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو چلی جاتی ہوں وہ مجھ سے بہت معافی مانگتی ہے لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکتی اس نے مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لیا جو کسی بھی حالت میں واپس نہیں آ سکتا اتنا سب بتانے کے بعد میری ساس کہنے لگی میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی دوبارہ سادھی کر دی بڑے بیٹے امر کی سادھی بیٹے اپنے اپنے گھر میں بہت خوص ہے میں صبح تمہارے ساتھ ٹہلنے جاتی ہوں تو بیچ میں ہی اپنے بیٹے کی سمادھی پر جاتی ہوں اور اس سے بہت ساری باتیں کرتی ہوں تو میرے دل کا سکون ملتا ہے اپنی ساس کی کہانی سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جو کوئی دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے وہ بھگوان کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا مجھے یقین ہے کہ وہ تینوں کو اس لوگ میں بھی تکلیف سہنی ہوگی اور پر لوگ میں بھی تکلیف سہنی پڑے گی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور ہاں سب سے جروری بات اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سسکرائب کر دو بھائیو اور بہنوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار دھنیواد بھائیو اور بہنوں